ہیلو فینڈس ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے وڈا فون آئیڈیا بھارتی ایٹل کے پوائنٹ آف ویو سے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈن اکاؤنٹ اوپنن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لئے لنک ڈاپ کیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپنن کرانے کے لئے دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجیگا دوستو اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل جائے کریں گی دوستو بھارتی ایٹل کی بات بھی تھوڑی در میں کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں وڈا فون آئیڈیا کی بات کریں تو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں ٹوٹل ڈیلیوری اٹھائی گئی تھی 30.8% یعنی 6 کروڑ 52,3,500 شیئرز کی ڈیلیوری جبکہ 21 کروڑ 19,86,200 شیئرز کی ٹوٹل ٹریڈنگ کری گئی NSE اور BSE دونوں پلیٹ فارم کے اوپر اس سے پہلے والے دن کی ڈیلیوری پرسنٹیج ہے دوستو 40.6% لیکن چلے اسے باتیں ہم آپ ڈسکس نہیں کریں گے چلے میں مدے کی بات کرتے ہیں دوستو جیسا کی آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا اگر آپ بھارتی اٹھائیل سے تھوڑی بہت بھی اگر جانکاری رکھتے ہیں تو اگر آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا دوستو یہاں پہ جیسے گوگل نے ریلائنس جیو کے اندر 34,000 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ جب کیا تھا اسی طریقے سے یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے اور یہ لاسٹ ایک سال سے لگاتار باتچیت چلیلی ہے انہی چیزوں کے اوپر سبسٹینشل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نگوشیشن چلنا ہے بھارتی اٹھائیل کے اندر گوگل کا آرائٹ تو دوستو ریلائنس جیو کا سب سے بڑا رائیول بھارتی اٹھائیل ہی ہے دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا رائیول ہے وڈا فون آئیڈیا تو دوستو یہاں پہ فورین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI 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 کو ایک طریقے سے اٹھائیل کے بورڈ نے بھی انمتی دے دی ہے پرمیشن دے دی ہے اور اس بار ہو سکتا ہے کہ دیکھیں 29th August 2021 سنڈے کے دن اٹھائیل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ فن کو کس طریقے سے ریز کیا جانا ہے رائٹس ایشو کے مادئے میں سے ریز کریں گے یا کیو آئی پی کے مادئے میں سے کریں گے جو بھی موڈ ہوگا ان کو فن کو ریز کرنے کا یہ کل 29th August کو ڈسکس کریں گے اور جو کچھ ہوگا ہم لوگ آگے جانتے رہیں گے پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پہ میرا میر مطلب ہے FDI دیکھیں foreign direct investment ہمارے دیش میں تب ہی زیادہ آئے گا جب foreign direct investors جو ہیں ان کو لگے گا کہ ہاں یہاں پہ growth possible ہے دیکھیں بھارتی ایٹل کے اندر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ growth possible ہے جیو کے اندر ان کو لگتا تھا اس لئے investment کیا وڑا فون ایڈیا کی رہی بات تو ایسا نہیں ہے کہ وڑا فون ایڈیا کے اندر growth possible نہیں ہے possible ہے ان کی نجر ادھر بھی ہے ادھر سب سے زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کیونکہ یہ سستے valuation پر اس کو مل جائے گا اگر سرکار نے کچھ steps لے لیے تو اب سرکار اس کے اوپر negotiations آپس میں باتچیت کر رہی ہے اس کے لئے negotiation پتہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لیکن باتچیت کافی زیادہ ہو رہی ہے اور دوستو یہ کچھ certain parameters کے اوپر سرکار اگر relief دیتی ہے نا ٹیلی کام سیکٹر کے لئے تو یہ وڑا فون ایڈیا کے لئے بہت بڑی بات ہوگی اس situation میں ایک foreign direct investment already ہماری company کے اندر ہے وڑا فون PLC خودے ایک FDI foreign direct investment ہے تو اگر ہم پہلے اس کو نہیں سمحل پارے تو دوسرا کیسے آئے گا پہلے آپ سرکار کچھ ایسا کرے کہ وہ تو سمحلے اس کے بات دوسرا foreign direct management اپنے آپ آئے گا دیکھئے دوستو دیکھئے یہاں پہ بات یہ ہے جو AGR کے اندر سرکار کچھ طریقے سے changes کر سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ سرکار ہو سکتا ہے کہ non telecom revenue جو ہوتا ہے اس کو ہو سکتا ہے اس بار exclude کر دیں یعنی اس کو باہر نکال دیں ابھی تک کیا ہے دوستو جو telecom revenue ہوتا ہے اور non telecom revenue ہوتا ہے ان core telecom revenue اور telecom revenue ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر کے adjusted gross revenue کے اندر دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان companies کے اوپر زیادہ pressure بنا رہتا ہے جہ chunk of money ان کا ادھا ہی چلا جاتا ہے تو اس لئے سرکار اگر relief دینا چاہتی ہے تو non core telecom revenue کو الگ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو adjusted gross revenue کا time frame ہے 10 years کا اس کو بڑھا کر کے 20 years کا کرنا پڑے گا رائٹ یہی کچھ changes ہو سکتے ہیں دوستو آنے والے کچھ دینوں میں یا کچھ ہفتوں میں جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ان کچھ changes کی وجہ سے جو promoters ہیں company ودا phone اور idea group یہ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کچھ investment کریں ان کو لگے کہ سرکار نے کچھ اور اس کے لیے لوگوں کی نجریں ہیں لیکن نجریں کہاں ہیں سرکار کے relief package کے اوپر کیا relief لے کے آتی ہے سرکار ودا phone idea کیلئے اور promoters کس طریقے سے اس کو react کرتے ہیں رائٹ تو یہ کچھ points ہے جس ودا phone idea limited کے اندر FDI کو لے کر کے چھپی نہیں توڑی جا رہی ہے کسی کی میری بات سمجھ رہے چلی آگے آپ کچھ لوگ کچھ اور discuss کریں گے تب تک اپنا خیار لکھے اور کچھ ہم لوگ نیوز دیکھیں گے اپڈیٹ جانیں گے بتاؤں گا میں آپ کو آپ اپنا خیار لکھئے ٹیک کیا